دوگان میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر قسم کی دوگان آپ کو یہاں پر ملے گی ہمارے پاس سپیشل بریک فاسمنٹا آملیٹ پراتھا چھنے چاہے فرائی لسی بیرا ملتی ہمارے پاس تو رنز کیسے ہیں آپ لوگ یار اس ٹائم میرے پیچھے یہ جو آپ عوال سن رہے ہیں جیہ جی دریا گنار کی ہم اس ٹائم موجود ہیں بالا کوٹ کے تاریخی شہر میں حسین موسم میں حسین پہاڑی سلسلے میں تو کل رات کو جب ہم لوگ آئے تھے یہاں پر ہمارا رکھنے کا پلان بنا اور آج کا جو میرا بلوگ ہے وہ بالا کوٹ کے ریلیٹیڈ ہے یہاں کے ریلیٹیڈ آج کا میرا بلوگ ہونے والا ہے سب کچھ میں آپ کو دکھاؤں گا کوشش کروں گا بلوگ اس کو یار لاسٹرکل آدمی سے دیکھئے گا چین پر جو بھی دوست نئے سبسکرائب پر کے پہلے آئیکن کو بھی پیس کر لیں تاکہ میرے ہر نئے ویڈیو ہر نئے بلوگ آپ لوگ آسانی شہر ایسے دیکھ سکتے ہیں بلوگ کو لائک کرنا نہ بھولا کریں یار تو یقین کریں اتنی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے یہ ساری ہوا وہاں پر پیچھے میرے برف پوش پہاڑ بھی ہے وہاں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے پیچھے ہی سارا جو نورڈن ایریا یہاں کہاں پاکستان کا نورڈن ایریا اسی طرف بنتا ہے وہاں سے ٹھنڈی ہوا اور وہاں سے یہ درائے گنار چلتا ہوا یہ طرف آتا ہے ابھی جناب یہ دیکھیں اس ساریہ میں شور کی جو وجہ ہے وہ یہ دریا ہے درائے گنار ہے وہ سامنے بورا بالا گوٹ شٹی ہے کمال کا شہر ہے یار یہ خوبصورت شہر ہے وہاں پر پہاڑوں کے اوپر تازہ تازہ سی برف پڑی ہے کل رات پہ میرے حال میں یہ پڑی ہوگی تو وہاں سے ہی ہم کل آئے تھے تو کافی ٹھنڈ تھی اس ساریہ میں یہاں پر بھی ہے لیکن کم ہے تھنڈ ہے میرے بھائیو تو یہ پل کے پل میں جا رہا ہے اور اس پل کی بھی میں نے لادمی سے ویڈیو بنانی ہے وہاں پر شیئر ہے جب وہ کھلے گا وہاں سے ناشتہ بھی کیا جائے گا تو ابھی صبح کا ہی ٹائم ہے ارلی مورننگ ہے اور میں اٹھتا جائے نا وہ لوگ سٹارٹ کر دیا اپنا میں اٹھتے سال ہی ابھی ریور کی جو آواز ہے وہ آپ لوگ سن سکتے ہیں کافی ہی زیادہ تیز ہے تو اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ پل یار ہلتا کیوں ہوئے یہ بہت زیادہ بالا کچھا پل جا رہا ہلتا بھی ہے یہاں سے آگے جا کر جو میں نے وہ ناشتہ کرنا ہے پھر باقی کے سین جو آباد میں دیکھتے ہیں کہ وہاں ساتھ کیا ہوتا ہے تو انڈا فلائی کو تسنا سے کچھ کام کرتے ہیں دریاہ تسنا کے منابز کچھ نہیں باپسی بی بی میں آپ کو چیک کر رہا ہوں گا پھر حال میں یہاں میں ناشتے والے سپورٹ کے پھر جانا چاہیے کیا ہے ابھی میرے بھائی یہ جائے میرے اوپر یہ ڈرون اٹھر گیا ہے یہ بھائی جو ہے وہ یہ ڈرون اڑا جا رہا ہے سین مازے تو یہ بھی لے رہا ساتھ ساتھ اس نے اوپر جو ہے وہ ڈرون چھوڑا ہے شور بہت زیادہ ہے صرف اور صرف اس دریاہ کی وجہ سے یہاں پر ایک ہوتل ہے پارک افغان ہوتل اور ریسٹورینٹ اس کی اندر چلتے ہیں ابھی ہر میں ہوں جی بازار میں یہاں پر کوئی ناشتے کا ہوتل دونتے ہیں کیونکہ بارش کے لئے پانی بھی سارا یہی پر گی رہا ہے یہ ہوتل ہے یہ آگے ہوں جی میں یہاں پر کچھ ناشتے ہیں اسلام علیکم یہ چینل پر اپلوڈ ہوگی چینل پر اپلوڈ ہوگی لے یہاں اس سے بڑھ بھی اپلوڈ ہوگی کیا کہتon پر ناشتے میں ناشتے بعد یہاں پر چینل پر پلوڈ ہوگی ڈالوڈ میں پجانل رہے ہیں انا ببا جاروажеو خلاوز میں ہم کیونالمہ انوخراوز میں کن پجاوڈ سے ہوں ہمارے پاسم سپیشل فریڈ پراخل Terrace کہیں چند ایسی پرٹھا ہے چاہی جیتا خ حالے وڈاکار میں ہے اور امارا بیو بہت اچھا ہی سامنے پالاکارٹ میں مجام سے شیال کٹ کمٹ سے کن پجا~! شیال کٹ کس نے ذکر45 موضعی کو بھ pyramان خورد میں ہے پیش جیتی کم کن پنک respectful امررس کٹ کے حالک کٹ ہوڈ ہیں لادمی سے وزید کریں اگر آپ لوگ بالا گھوٹ آتے ہیں بھائی جانی ہمیں کوئی شور بکھائیں گے اس پیپل کے ریلیٹڈ جو کہ بالا گھوٹ میں واقع ہیں چینل پر نئے ہیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو لادمی سے کر لیں گرٹی دیچ ویڈیو آپ کے لئے لا رہا ہوں بیل آگن کو ریپریس کریں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو بھی آپ لوگ دیکھیں یار دریاغہ اتنا زیادہ شور ہے اور یہ اکمال کے ہوتل ہیں یہاں پر یہ بھی مطلب آپ یہ رہ رہنے کے لئے بھی ہے اور یہاں پر فیملی ہال بھی ہے کھانے کے لئے بھی کیونکہ کافی اچھی بات ہے ابھی اوپر یار میرا جو انڈا فرائی ہو رہا ہے اوپر بیٹھ کر کھانا ہے یہ دیکھیں میڈنے کا محول جو ہے وہ کافی کمال کی جگہ میں نے ڈونڈی ہے میرا میشہ نہیں ہے کہ میں نے صبح صبح اٹنا ہے میری ڈیوٹی ہے بلوگن کرنا یہاں پر اگر جائیں تو پھر کرنی پڑتی ہے تو وہ اس کو نبانا ہے اور آپ تک اچھی چیز پر اچھا نہیں ہے کیا حال ہے ناشتے کے سین یہاں پر ایسے کچھ چل رہے ہیں یہ حالات ہے یہاں پر بیٹھ کر ناشتہ چائے اور آملیٹ اور سادہ روٹی ساد میں آئے گی ٹھیک ہے سادہ روٹی کا سین چلے گا اور ساد میں یہ بیو ہے جی بالا کوٹ کا یہ چین چیک کرنے بلوگن کے مزے ہو گیا یار میرے دو یہ آگی جی سادہ نان کیا بات ہے بہت بہت شکری ہے یہ بلکل سیمپل ناشتہ کر رہا ہوں ان کا مینیوں کا فک محل کر لیکن میں بلکل سیمپل ابھی کر رہا ہوں یہ سادہ نان اور سات میں چاہے سات میں آملیٹ کہ وہاں پر سامنے ہوتل ہے وہاں پر ہم میں مطلب رہ رہا تھا وہاں سے آجے میں نے ویڈیو بنائی ہے ساری وہاں سے سٹارٹ کی ہے ابھی یہ حسین و زمین ہوتل تو کمال ہو گیا ناستے گا یہاں پر آگے آنجی جناب ابھی پھر آگے چل دیں ہمارے پارش یار کل سے مرحال میں ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا بھی یہ ساری مین بزار ہے بالا کوٹ کا کیونکہ مجھے اگزیکٹ تو نہیں پتا باقی دیکھتے ہیں کپڑے کی دگان میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر قسم کی دگان آپ کو یہاں پر ملے گی بیکری وغیرہ اب میں نے واپس بھی جانا کی یہ آگا ہے بیک کا پر بھی رہنا ہے تو بھی اس پر اوپر میں چکتا جا رہا ہوں یہ سین ہے جب فرنٹ سے یہ سارا اوپر کی طرف بزار جاتا ہے بالا کوٹ کا یہ بھی یہاں پر نین بزار ہے جب یہ بھی یہاں پر نین بزار ہے جب یہاں پر آپ لوگو تھیں یہ ساری مارکیٹیں یہاں پر بنی ہیں وہاں سے میں آیا تھا ٹھیک ہے وہی پول ہے مجھے بولنا نیچے ہی میں وہاں سے پھر واپس بھی جانا ہے یہ بزار ہے آگے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں سے ٹرن کر کے پھر جاتے ہیں یہ ہر قسم کی شاپ آپ کو یہاں پر مل جائے گی ٹھیک ہے یہ ڈرائے فوڈ جو یہاں سے آپ کو ملے گا اور کہیں سے نہیں ملے گا یہ آریا ہے ڈرائے فوڈ کا پھر حب ہوتا ہے یہ ایک اور مارکٹ یہاں پر بھی کافی بڑی والا کوٹ کی اور یہاں پر نمک بھی ہے یہ بھی آپ چیک کریں یہ آپ کو کپڑے کی یہاں پر بھی شاپ ملے گی اور ہان صاحب ٹھیک ہے یہ مین بزاری ہے والا کوٹ کا بزار کا نام ہے کوئی یہ اس کا بریلوی بزار ہے بریلوی بزار اچھا یہ ہے جی بریلوی بزار یہ یہاں مطلب ہر قسم کی شاپ ہیں یہاں پر کپڑے کی ساری مطلب یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی بوٹیک بغیرہ بھی ٹھیک ہوگا شکریہ مہربانی سار بہت بہت شکریہ یہاں پر یہ بیکری بغیرہ بھی ہے سارا کچھ آپ کو ملے گا دیکھنے کو یہاں کے لوگ کافی میں مانوا جائے کافی لوگوں نے مانوا جائے تو ہوتل والے پیسے نہیں لے رہے تھے پھر میں نے دیاں میں نے کہا کہ نہیں ہے رہتے پھر نہیں یہ ابھی صبح کا ٹائم ہے اس سب جب بزار کھلے گا تو پھر ساری چیزیں مزید سیٹ ہو جائیں گی راستے سے ہوتے ہوئے میں نے واپس بجھے میرا یہ جو مطلب یہ جو لیفٹ والا کندہ بنت ہے اس کو پھر سا مسئلہ ہوا ہے گاڑی میں ہم نے تھوڑا سا مزار کیا اور یہ مطلب اس پر چٹ گر میں درد سٹار ہو گیا ایسے پھر کیمرہ بھی نہیں پکڑنے ہوتا کیا ہے راگا یہاں جی ٹھنڈ میں یہ بھی آپ کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں ان چیزوں کا کون کون چکین ہے گڑیوں کا یار معذر کے ساتھ میں نہیں ہوں کہ میں نے لیکن کفشر لوگ ان چیزوں کی فرمائش کرتے ہیں یہ چیز کافی لوگ پسان بھی کرتے ہیں یہ کچھا پل ہے بالاکوٹ کا میں آپ کو پل کے ریلیٹڈ یہ پڑھا دیتا ہوں مولک پل گرلاٹ بالاکوٹ ٹھیک ہو گئے یہ انہی سو پتہ نہیں چورانوے بچانوے میں یہ انٹرڈیوس ہوا تھا بنا تھا ٹھیک ہو گئے یہ ابھی تازہ بیف کا یہاں پر جو کباب ریڈی ہوتا ہے پھر اس کی کیا ہی بات ہے پھر یہ جو ریڈی کرتے ہیں اور خالص چیز رکھتے ہیں گوشت پھر مزہ آجاتا ہے اسی پل سے ہوتے ہوئے ہم پھر باپس جا رہے ہیں درائے کنار ماشاءاللہ سے اپنا منظر بیش کر رہے ہیں حسین قسم کا کافی زیادہ تید ہے یہ اس کا بہاو کافی تید ہے ابھی ہوا بھی تید جال رہی ہے پیچھے سے ہوا آ رہی ہے مطلب بھر 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 ہی پیچھے ہوئی ہے کافی زیادہ تھان سے ہوا چلتی ہے پوڑے والا کو اپنیل بیٹ میں لے رہی ہیں بادار کا وزیت آپ کو کروا دیا ہے پیچھے میں یہ سارا سٹی ہے کمال ہو گیا پھر ابھی یہاں سے پھر ہم جلد جلی تیاری کیاں بھی جا رہا ہیں اور آجی گلیشیر جہاں پر آپ کو برہ باری ہوئی تھی میرے حیال میں اسی ویسے یہاں پر بہت زیادہ تھا تو فرمج جہیں تک تا آج کا ہمارا سفر ملتے ہیں جلد فیڈبیک لادمی سے دیا کریں یار اللہ حافظ